ہیلو اینڈ پا خیر راگلی ٹو آل اف یوں میں ہوں فخر یوسف زیو اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج بات کریں گے جو لاسٹ نائٹ جو کچھ کراچی میں ہوا آہ ایک پولیس ہٹوارٹر ہے شہرائے فیصل آہ بڑا آہ فیمس ایک روڈ ہے یہ کافی بڑی سمجھنے کی کراچی پورے کے درمیان میں سے یہ شہرہ یہ روڈ گزرتی ہے اور آہ مین آپ کی ائرپورٹ اور باقی جو جہاں پہ ہوتیلز وغیرہ ہے اس کے درمیان میں اس کی ایک بڑی آہ کنیکٹیویٹی ہے اس کے اوپر آہ فورس کے بھی آہ پاکستان نیوی کے ائر فورس کے پاکستان آرمی رینجرز پولیس آہ آفیسز ہیں آہ اس کے ساتھ ساتھ کافی ساری آہ بزنس کامپنیز کے آفیسز ہیں کیونکہ کراچی چونکہ ایک بزنس سٹی ہے پاکستان کا آہ پورٹ سٹی ہے وہاں پر آہ اس طرح کا انسیڈنٹ ہونا ایک بہت بڑا آہ ایک نہیں بلکہ میں کہوں گا کئی سوالات کو جنم دیتا ہے یہ جو کہتے ہیں کہ جی ہم نے کمر توڑ دی کلا کما کر دیا یہ کر دیا وہ کر دیا آہ لیکن وہ شاید صرف آہ میڈیا کی حد تک یا بیانات کے حد تک سٹیٹمنٹس دینے کے حد تک ان کی بات ٹھیک ہو لیکن حقیقت بالکل اس کے آپ کو آج میں اپنی پرانی ویڈیوز کے حوالے سے بھی بتاؤں گا کہ ابھی اور بہت پرانی ویڈیوز کی میں کچھ سال پرانی کی نہیں بات کر رہا میں کچھ مہینے کچھ ہفتے کچھ دن پہلے والی ویڈیوز کے حوالے سے بات کر رہا ہوں آہ اس میں بھی میں اسے میں یہ نہیں کہتا کہ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ یہ صرف میں نے بولا اور بھی بہت سارے لوگوں نے بولا لیکن آہ کس کو ہم بول رہے ہیں کوئی ہوگا بھائی وہ کہے گا کہ ہاں واقعی یار اس چیز کو ہم نے سیریس لینا ہے لیکن چیز اس کے آہ بلکل برعکس ہے ٹی ٹی پی کا ایک اور بڑا کلیر ماسج فور دی سٹیٹ آف پاکستان رانہ ساناؤلہ کے حوالے سے جو انٹیرین منسٹر ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹی ٹی پی کا ایک گروپ ہوا کرتا تھا منگل بات پشاور کے اوٹسکرٹس میں یہ لوگ آپریٹ کیا کرتے تھے آہ تقریباً دوہزار گیارہ بارہ تک اس کے بعد منگل بات جب آپریشنز ہوتے رہے تو وہ یہاں سے گئے اور اس کے بعد فائنلی کو مارے گئے آہ لیکن اب اس کے گروپ کے لوگوں نے دوبارہ آہ آج ہی ایک ویڈیو آہ جاری کی ہے اور کہتے ہیں کہ ہم اس جگہ پر کڑے ہیں جہاں پہ آہ فوج کی بیٹیلین ہوا کرتی تھی اور آج ہم یہاں پر موجود ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ کیونکہ سکیٹر لوگ ہوتے ہیں یہ نہیں میں کہتا کہ جی آہ انہوں نے کوئی وہاں پہ قبضہ کر لی لیکن ہر جگہ پہ اور ہر ٹائم آپ ایک جگہ پہ فوج پولس یہ ساری چیزیں نہیں رکھ سکتے یہ ممکن نہیں ایک بہت مشکل جنگ ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے لیکن ہماری پیورٹیز کے حوالے سے بھی بات ہوگی حکومت ہو یا کہ ہمارے ادارے ہو سپیشلی انٹیلیجنس کے اوپر بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں پشاور میں ہو اس طرح کا انسیڈنٹ کراچی میں ہو یا کہیں اور ہو آہ میرے خیال میں انٹیلیجنس فیلیر کو ہمیں اب ماننا پڑے گا ہم جو مرضی کہہ دے ہمیں یہ بات بری بھی لگتی ہے آہ بہت سارے لوگوں کو بری لگتی ہے اور وہ کہتے ہیں نہیں جی ایسا نہیں ہے لیکن ایسا ہے کیونکہ چلے چھوٹی موٹی چیزیں میں بلکل مانتا ہوں وہ ہو سکتا ہے کیونکہ ایک ایسی جنگ تو نہیں ہے کہ کسی بورڈر پر جنگ نہیں ہے کہ بورڈر کے اس پار وہ لوگ موجود ہے اور اس پار آپ موجود ہے ٹھیک ہے وہ ان کے پاس زیادہ طاقت ہے یا آپ کے پاس زیادہ طاقت ہے یا بالنس ہے لیکن ایک جنگ ہے تو آپ کو پتہ ہے لیکن یہ والی جنگ کیونکہ یہ سکیٹر لوگ ہے یہ شہروں میں بھی ہے یہ قصبوں میں بھی ہے یہ جنگلوں میں بھی موجود ہے اور بھی بہت ساری جگہوں پر ان کی پریزنس ہے تو دوسری بات ہمارا افغانستان کا بورڈر اور اس کے بھی عوالے سے یقیناً بات کریں گے ڈیٹرل میں جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جن جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیس چینل کو سبسکرائب کرنا بیل اور لائک کا بٹن دبانا بالکل نہ بولیں آئیں گے جی سٹارٹ لیں گے کراچی سے کراچی میں جو کچھ ہوا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آہ بہت اچھی سیکیورٹی ہے اور آہ ہمارے ادارے بھی چکرنا ہے alert ہیں اور ہم بھی alert ہیں اور آہ ان کو ہم آگے نہیں آنے دیں گے یا نہیں بڑھنے دیں گے یہ ساری چیزیں ہم مختلف آہ حکومتی ارکان کی سنتے ہیں یہ باتیں ٹھیک ہے آہ جب پشاور کا آہ انسیڈنٹ بھی نہیں ہوا تھا اسلامباد میں جب وہ اور اس سے پہلے بھی میں مسلسل کہہ رہا ہوں یعنی میں اب سے نہیں کہہ رہا کئی مہینوں سے یہ میں بات دور آتا ہوں کہ سر یہ لوگ آہ دوبارہ سے انہوں نے اپنا نیٹورک دوبارہ سے سٹرونگ کیا ہے ان کے آپس میں مختلف جگہ پہ جو ان کے لوگ تھے وہ دوبارہ کنیکٹ ہو چکے ہیں ٹھیک ہے کمیونکیشن ان کی میں کہوں گا بہت تیز ہے ساتھ میں ان کا جو پلاننگ کا سسٹم ہے وہ بھی کافی تیز ہے اب ہو سکتے میں کہوں کہ یہ بات شاید ہمیں بری لگتی ہے لیکن بری لگے یا اچھی لگے ہیں میں اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ میں آج سے دو دن پہلے بھی میں یہ بتا رہا تھا کہ یار ہمیں ان سے زیادہ سمارٹ ہونا پڑے گا اگر ہوں گے تو ہم ان کا مقابلہ کریں گے اگر ہم ان سے ایک قدم بھی پیچے ہیں تو پھر آپ ان کا یعنی ہم سب اس میں آتے ہیں ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے جہاں تک بات ہے جی کہ جی حملے کو ناکام بنایا گیا سر یہ بات غلط ہے یہ جھوٹ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ آئے تھے ایک ٹارگٹ کرنے کے لیے پولیس آہ ایڈ کورٹر تھا پولیس ہیڈ آفیس تھا اس کے اندر انہوں نے گسنا تھا وہ اندر گسک ہے میں کہتا ہوں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے چار ہمارے یا چھے لوگ ہمارے شہید ہوئے ہیں جس میں رینجر کے انسپیکٹر بھی شامل ہے جتنے بھی لوگ ہوئے ہیں ایک سویپر کی جان گئی ہے سب سب کی فیملیز ہوں گی سب کے گھر والے ہوں گے سب کے لیے بڑا مشکل کام ہے آسان کام یار نہیں ہے ہم جو مرضی کہہ دے یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے یہ برداش کرنا یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے سر the thing is کہ اس کی اطلاع نہیں تھی کیا وجہ تھی I don't know یہ حکومتی ادارے بتا سکتے ہیں کہ اگر نہیں تھی تو کیوں نہیں تھی کیونکہ اگر میں کہتا ہوں نا کسی چھوٹی سی جگہ میں ایسی کوئی چیز ہوتی ہے تو یار بالکل سمجھ میں آتی ہے کہ جس طریقے سے پولیس کے کبھی وین پہ حملہ ہو جاتا ہے کسی ریموٹ ایریا میں وہ بات بالکل سمجھ میں آتی ہے یا کسی اور ایسی چیز ہو جاتی ہے وہ سمجھ میں آتی ہے لیکن اگر پشاور پولیس لائن ٹارگٹ ہو رہا ہے کراچی کا پولیس چیف آفیس ٹارگٹ ہو رہا ہے تو یہ تو یار وہ جگہ ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو سیف سمجھتے ہیں کہ یار یہ لوگ بچارے اپنی جانوں کی قربانیاں دیتے ہیں اور پروٹیکٹ کرتے ہیں ہم اور کیا بھی ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ وہاں تک آئے ان کے پاس آہ باقاعدہ ہینڈ گرنیٹ پینکنے والے جو گنز ہیں وہ تھے ان کے پاس آہ پروپر ہینڈ گرنیٹ تھے ان کے پاس ان کے پاس ایک اے فورٹی سیون گنے تھی یہ ساری چیزیں یار ایک مطلب میرے جیسا عام پاکستانی حیران اس بات پہ ہوتا ہے کہ آہ اگر ہمارے پاس لائسنس والا کوئی ویپن ہوتا ہے آل پاکستان لائسنس رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو یقین کریں پولس والے پوچھ لیتے ہیں کہ جی آپ کے بالکل ٹھیک ہے سر ان کا کام ہے وہ پوچھنا چاہیے ان کو بالکل ان کو پوچھنا چاہیے the thing is کہ ایک عام بندے کے حوالے سے ان کو کافیت تک پتا چل جاتا ہے لیکن اتنی sensitive ایک جگہ کے حوالے سے وہ لوگ آتے ہیں گاڑی میں میں یہ نہیں کہتا گاڑی جی کس کی تھی شاید کسی سے انہوں نے چینی ہے یا جو بھی ہوا ہے وہ ابھی investigation چل رہی ہے اور میں نے رات کو اس لئے ویڈیو بھی نہیں کی یقین کرے کہ میں information لیتا رہا جو جو کچھ ہو سکتا تھا کچھ ہمارے جنرلس دوست جو کراچی بیسٹ ہیں یا پھر اور لوگ ہیں تو ان سے جو بات بات ہوئی یا پھر باقی information جس طرح interior minister صاحب رانہ صنع اللہ صاحب ان کی مختلف باتیں ہیں وہ کرتے رہتے ہیں خیر کچھ دوستوں نے کہا جی ہماری بات ہوئی یا میری تو نہیں بات ہوئی ان سے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ان کو وہ کر دیا لیکن وہ لوگ third اور fourth floor پہ غالباً وہ کہہ رہے ہیں کہ یا اس کی چت کے اوپر وہ لوگ پہنچے ہیں تو یہ عام بات تو نہیں ہے اور ہم اگر کہتے کہ یہ ہم نے یہ ناکام بنا دیا چھے جوانوں کی جانے دے کر تو یہ ناکام تو نہیں ہے جو pictures ابھی میں نے دیکھی ہیں وہاں کی اس office کی believe me مجھے اے پی ایس کی وہ دیوارے یاد آ رہی ہیں جو دوہزار چودہ میں جسے کہتے ہیں کہ کوئی شاید جگہ ہی نہیں بچی تھی اس میں کہ وہاں پہ کوئی نشان نہ بناو کسی کو لگا اسی طرح کی situation یہاں پہ ہمیں نظر آئی ہے بات تو یہ کہ اگر وہ inter نہ ہوتے اور وہی ہم ان کو یا اس سے پہلے یعنی کراچی میں جس وقت وہ inter ہو رہے تھے یا جہاں سے بھی وہ آ رہے تھے اب یہ پتا چلا ہے کہ جی ایک شمالی وزرستان دتا خیل سے ہے ایک لکی مروت سے ہے آہ شناخ کہہ رہے کہ identification ہو گئی ہے تو سر یہ identification تو بہت اچھی بات ہے کہ اب مزید بھی اس کے network کے بارے میں پتا چلا ہے جائے کہ کراچی میں تو پہلے بھی میں کہتا رہا ہوں کہ سر یہ ان لوگوں کی presence ہے لیکن سر intelligence ادارے تو زیادہ تیز ہوتے ہیں نا ہم تو یہ کرتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے یار مختلف sources سے چھوٹی موٹی خبر لے کے اور اس کو پھر confirm کرتے 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 یہاں پہنچتے ہیں تو جو ہماری intelligence agencies ہوتی ہیں ان کے پاس تو first hand information آتی ہے ان کے پاس جو information آتی ہے وہ تو زیادہ valid قسم کی ہوتی ہے جو میرے پاس آتی ہے وہ تو اس طرح کی نہیں ہوتی نا میرا تو یہ نہیں ہے کہ میں کہوں جی میں ان کے پیچھے پیچھے پھر رہا ہوں کہ یار وہ کہاں جا رہے ہیں اسے جنرلسٹ میں بتا رہا ہوں possible نہیں ہے میرے لیے ٹھیک ہے لیکن جو intelligence اداروں کے لوگ ہوتے ہیں ان کا تو پورے پاکستان میں چھوٹے بڑے شہروں میں ان کا ایک پورا ایک proper organized network ان کا موجود ہے تو ان کا تو آپس میں connectivity ہوتی ہے اور بہت سارے ان کے پاس sources ہوتے ہیں کہ وہ اس سے پھر کر کے credible طریقے سے انہوں نے اپنے بندے رکھے ہوتے ہیں وہ بتا رہے ہوتے ہیں ان کو movements یا ساری چیزیں میں یہ نہیں پھر بھی میں یہ یہاں پہ یہ نہیں کہتا کہ یا 23 کروڑ کی 23 کروڑ کو آپ جو ہے ان کے اوپر آپ نظر رکھ سکیں گے کسی کے لیے بھی possible نہیں لیکن اگر اتنے بڑی ایک چیز ہو رہی ہے اور پاکستان کے سب سے بڑے شہر پاکستان کا business capital ہے ٹھیک ہے وہاں پہ یہ چیز ہو رہی ہے تو میرے خیال میں سوال بنتا ہے سوال بنتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یار سوال آپ نہ کریں سوال کریں گے تو پھر ہم آپ کو کچھ اور کہیں گے لیکن کیا کریں سوال بنتا ہے تو سوال ہوتا ہے اور سوال کرنا بھی ہوتا ہے تو اس لیے سوال یہ question race کر رہے ہیں کہ سر بہت بڑا security laps lap ہوا ہے یہ بات کرنا کہ جی ہم نے ان کو یہ کر دیا تو تین گھنٹے میں پڑکا دیا تو پچھے گھنٹے میں کر دیا تو ایک گھنٹے میں کر دیا نو یہ سوال نہیں ہے سوال یہ ہے کہ اگر وہ وہاں پہ پہ پہنچتے ہیں صحیح سلامت پہنچیں صحیح سلامت وہ گیٹ سینٹر ہوئے پھر اس گیٹ سے building کے درمیان جو distance ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ میں اس office میں نہیں گیا میں کیا آپ سے بتاؤں کہ جی میں میں پورا کوئی دیکھا ہوا ہے لیکن پھر بھی اور پھر fourth board floor تک جانا third اور fourth floor پہ جانا وہاں پہ جس طریقے سے ان لوگوں نے آہ آہ فائرنگ کی اور آہ شام کا انتخاب کیا مطلب رات کو ساتھ یا آڑ بجے یہ لوگ وہاں پہ گئے ہیں تو یہ ساری چیزیں ایزے پاکستانی ایزے جنرلسٹ یہ سوالات ذہن میں آتے ہیں کہ یار کیا ہے ٹی ٹی پی جہاں چاہتی ہے وہ اپنا کام کر جاتی ہے لیکن ہماری confusion نہیں ختم ہوتی اور رہنہ صنعاللہ صاحب پہ مجھے مطلب بہت افسوس ہوا مجھے ان کے اس بات پہ کہ وہ کسی ٹی وی سے بات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے جی ہم تو سمجھ رہے تھے کہ شاید سندھ اور پنجاب میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے تو سر یہ صرف خیبر بخت انخور بلوچستان میں آپ بچے ہیں یا کیا میں کہوں اس بات کو کہ یار آپ کو اگر as interior minister آپ یہ والی بات کر رہے ہیں یہ نے اتنی افسوسناک بات ہے کہ آپ یہ بات سر کر رہے ہیں کہ جی ہمیں تو یہ نہیں پتا تھا کہ یار یہ اب یہ آپ کو بتائیں گے کہ ہم کراچی آ رہے ہیں آپ کو بتائیں گے کہ ہم لاہور آ رہے ہیں آپ کو بتائیں گے کہ ہم اسلام آباد آ رہے ہیں آپ جس منسٹری کو ہیٹ کر رہے ہیں تو اس کی یہ رسپونسیبیلٹی ہے کہ آپ اس کی میٹنگ آپ پورا دن عمران خان سے نہیں آپ کی جان چھٹی سر اور کوئی کام جو آپ کا کام ہے وہ تو آپ نے کرنا نہیں عمران خان کو موچوں کو موچوں کے اوپر یوں یوں کریں گے اور دمکیاں دیں گے پورا دن جس پروگرام میں بھی آپ دیکھے ویسر شازیب صاحب سے مطلب کیا کہوں میں ان سے معذرت کے ساتھ شازیب صاحب سے لیکن ان کے شوکے تو پرمنٹ ایک مطلب حصہ ہے باقاعدہ ایک جسے کہتے ہیں کہ پورا اس میں میں یہ کہوں گا کہ پورا حصہ ہوتا ہے رانا صنع اللہ صاحب کا ڈیلی بیٹنا تو وہاں پہ وہ کوئی اور بات نہیں کرتے وہ یہی باتیں کرتے کہ جی عمران خان زمان پار سے نکلے گا تو میں اس کے ساتھ یہ کر لوں گا اس کو میں رس کر لوں گا میں نے تیاری کر لی ہے میں نے ان کو پچیس میں سر آپ نے جن کو آپ کو روکنا ہے فر گوڈ سے ان کے سامنے تو آپ بیگی بلی بنے ہوئے ہیں میں یہ اب ورڈ کا استعمال کر رہا ہوں کہ بیگی بلی کا اس لئے کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کی کوئی خیر خبر نہیں رکھ رہے لیکن جس کی نہیں رکھتی یار عمران خان صاحب کیا کر لے گا اور نہ آپ نے عمران خان صاحب کو سر کچھ کہنا ہے اس نے جتنا جسے کہتے ہیں لتارنا تھا جتنے جسے کہتے ہیں کہ ننگا کرنا تھا ہم سب کو پورے پاکستان کو کیا ہے اس نے وہ کر دیا اس نے اور مزید بھی کرتا ہے آپ صرف یہ کر رہے ہیں کہ آپ کا جو کام ہے اس کے پورا مطلب دن آپ پشاور کے بعد کیا ہوا کوئی تو بندہ بتاتا ہے نا فالو اپ کہ جی مہینہ ہونے والا ہے کیا ہوا وہاں پر کون سے لوگ پکڑے گئے کہاں سے لوگ آئے تھے کہاں سے ان کی پلاننگ ہوئی تھی یا جو کچھ بھی ہوتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ساری چیزیں ہمارے سامنے پبلک کر دیں لیکن اٹھلیس اتنا تو بتا ہے کہ جار ان پروسس یہی چیزیں ہم نے کیے جو عوام کو بتانے والی جو پبلک ہونے والی چیزیں جو انٹیلیجنس کی چیزیں ہیں سیکرٹ چیزیں ہیں وہ تو نہ آپ سے کوئی مانگ رہا ہے اور نہ کسی کا حق بنتا ہے کہ آپ سے مانگے میں ہوں یا کوئی اور ہوں ہاں ہمیں اپنے کسی سورس کے ترو خبر مل جائے تو الگ بات ہے ادھر وائس آپ سے کوئی یہ ڈیمانڈ نہیں کر رہا ہے لیکن اٹھلیس اتنا تو ایک ڈیمانڈ بنتی ہے کہ یار وہاں پہ سو لوگوں کی جانے گئی یہاں پہ چھے یا سات لوگوں کی جانے گئی یہ تو اچھا تھا کہ ان کے پاس جو سسٹمز تھے وہ تھوڑا سا وہ بہت زیادہ سٹیٹ آف ڈا آرٹ نہیں تھے جس طرح کا یہ استعمال کرتے ہیں وہ تھوڑے سے میں یہ کہوں گا نا وہ جو دیسی طریقے سے بنائے جاتے ہیں تو شاید وہ چیزیں تھی اپنیش نے نکال کا اور وہ ابھی تک جو ریپورٹس آئی ہیں اس کے مطابق یہ ہے ورنہ اگر یہ نہ ہوتی تو شاید میں یہ کہتا ہوں کہ بہت بڑا نقصان ہو سکتا تھا ابھی بھی اچھا خاصا نقصان ہو چھے جوانوں کی جانے جانا کوئی سر معمولی بات ہم نہ سمجھے وہ الگ بات ہے کیونکہ وہ کسی اور گھر کے چچم و چراغ ہوں گے بچارے ان کی کسی کی بیوی کا گھر اجڑ گیا ہوگا کسی کی ماں کا گھر اجڑ گیا ہوگا کسی کے بھائی اور بہن کا گھر اجڑ گیا ہوگا ان کو پتا ہوگا کیا وہ کس کرب کس تکلیف سے گزر رہے ہوں ہم تو ٹھیک ہے باتیں کر لیے تھے اس کے بعد چلو چلو آہ بزنسے جوجول ہو جاتا ہے آفٹر دائر یا جو پشاور میں جن جو جوان گئے جن کی جانے گئی ان کے بچے ان کے پیرنٹس ان کے باقی لوگ وہ اس چیز کو بول سکتے نہیں بول سکتے سر لیکن ہم دوسرے دن ہماری حکومت کے لوگ اس کو بول کے وہ پھر عمران خان عمران خان یار بار میں جائے عمران خان یار ہمیں کیا کرنا ہے اس مندے کا اور آپ نے کیا کرنا ہے ہاں اگر آپ کے پاس کوئی ٹوز چیزیں ہیں تو کرے ورنہ چھوڑ دے بجیان وہ کرتا رہے وہ جو بھی اس نے بکواس کرنی ہے کرتے رہے آپ نے جو اصل چیز میں پہلے بھی بتایا ہے بہت سارے ہمارے اور جو سینئر جنرلسٹ ہیں انہوں نے بھی بتایا کہ سر آپ جس مسئلے کے اوپر آپ کو فوکس رکھنا ہے اس کے اوپر آپ نے آنکھیں بالکل بن کی ہوئی ہیں اور پھر اس کا ریزلٹ ایسی چیزوں کے صورت میں نکلتا ہے آپ بلائیں نا سر نیکٹا کدھر ہے کونسی ایکٹیویٹی ہے نیکٹا کی نیکٹا بنایا گیا تھا ٹو تاؤزن فورٹین میں اس کے بعد کیا ہوا کہتے ہیں سوال نہ کریں سوال کریں گے تو آپ کے اوپر ہم ایک چیز بنا دیں گے یعنی یار فر گوڈ سیکھ یعنی دنیا جو ہے کہاں جاری اور ہم کہاں پہ ریورس کا ہم نے لگایا ہوا دبا کے گیر ہو سپیڈ سے دھوڑا رہے ہیں ریورس میں ہم گاڑ بجائے اس کے کہ یار ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے پچھلے سا ٹونٹی ٹونٹی ٹو میں جو دو بڑے انسیڈنٹ ہوئے پنچگور میں اور نوشکی میں اس کے بعد ہم نے کیا کیا یعنی میں نے کہا نا کہ نہ پہلا اور نہ آخری پشاور والے دن بھی میں نے آپ کو یہی بتایا تھا میں جیسے ہی پہنچا تھا اسلام آباد میں نے یہی بتایا تھا کیا یہ نہ پہلا نہ آخری کراچی نہ پہلا نہ آخری لیکن میں نے کہا کہ وہ لوگ بڑے کلیر ہیں وہ ٹارگٹ سیٹ کرتے اور اس پہ جاتے اور وہ چیلنج کرتے ہیں ہمارے سارے سسٹم کو چیلنج کرتے ہیں کہ بھائی ہم جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں آپ جو کہتے ہو آپ وہ نہیں کرتے یا نہیں کر سکتے پتہ نہیں تو یہ والی چیزیں کہ اب لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ جی ہم نے تو بڑا کام کیا میں نے کہا نا چھے جوان کی جانے جو ان کی گئی ہیں یہ ان کی فیملیز کو پتہ ہوگا یہ تقدیب پریشانی شاید ہم اس طرح نہیں سمجھ سکتے اور پھر ایک پولس چیف کے آفس میں یوں گز جانا ہے اس طرح کے لوگوں کا میرے خیال میں یہ بزاہتے خود ایک بڑا کلیر میسج ہے کہ جی ہم آگئے اور کہاں گے پولس چیف کے آفس میں آگئے ہیں اور وہ آئے ہی مردیں کے لیے تھے نا وہ تو اگر زندہ نکلنے کی علیہ آئے ہوتے تو پھر میں کہتے تھا ہای آر ٹھیک ہے انہوں نے چلو ان کو مکر دیا فارق کر دیا وہ تو آئے ہی سرادے سے تھے انہوں نے ساری چیزیں باندھی ہوئی تھی اور وہ تو کہتے ہیں بھئی ہم آئیں گے یہ کریں گے اور ٹھیک ہے ہمارا کام ہو گئے جو ان کا بیسک مقصد تھا یا جو ہے وہ پورا اور ہے اور دوسری بات جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی میں اکثر بات کرتا ہوں کہ ٹی ٹی پی پلس بی ایل اے دونوں کا جوانڈ ونچر ہے بلوچستان میں بھی ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں اور کراچی میں بھی ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے جو لاسٹ یر جو کراچی یونیورسٹی میں چائنیز کے ساتھ ہوا تھا اس صرف بی ایل اے نے کیا تھا بی ایل اے کو سپورٹ ہے ٹی ٹی پی کی سر پہلے شاید نہیں تھی اب کم از کم ایک میں بھی میں کہتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں ان کا لوگ کہتے جی انка جیسے کہتے ہیں نیریٹیو بلکل ڈیفرنٹ ہے ایک ریلیجن کو یوز کر رہے اور ایک سیکولیرزم کو یوز کرتے ہیں میں کہا یار دونوں کا کام ہے ریاست کے خلاف لگا ہے تو جو سٹیٹ کے خلاف لڑ رہا ہے اس کے لیے پھر وہ یہ میٹر نہیں کرتا کہ یہ اسلام کا نام لے کے یہ کر رہا اور میں سیکولیرزم کا نام لے کے میں یہ کر رہا ہوں ٹھیک ہے کام ہم ایک ہی ہے مقصد ہمارا الگ الگ ہوگا لیکن کام ہمارا جسے کہتے ہیں نا ایک ہی طریقے سے ہو سکتا ہے دونوں ایک ہی کام کر رہے ہیں دونوں ہی آہ پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں تو جب وہ پہنچا رہے ہیں تو سر ہمارے جو بھی ادارے ہیں اس کے اندر کمینکیشن کنیکٹیوٹی کیوں نہیں آ رہی یعنی آہ مجھ سے پرسو کسی چینل پہ کسی نے کوسچن کیا کہ ہم نے کچھ سیکھا اے پی ایس سے تو میں نے کہا نہیں میں کہا ہم نے کچھ بھی نہیں سیکھا اور نہ ہم شاید سیکھنا چاہتے ہیں کہ یار یہ چیزیں سیریس نوٹ پہ یہ ختم ہو جائیں یا روک جائیں جس دن ہم نے یہ ارادہ کر لیا کہ یار یہ باقی دوسری تیسری چیزیں نا یہ عمران خان کو اندر کرنا ہے تو عمران خان کو باہر کرنا ہے یہ فلاں کو لٹانا ہے تو فلاں کو بٹانا ہے جس دن ہم نے یہ چیزیں چوڑ دی نا اس کے بعد پھر سارا کچھ سٹریم لائن ہو جائے لیکن ہم نہیں یہ کر رہے ہیں اچھا کچھ لوگوں رہے کوسچن اٹھائے کہ جی اس کی ٹائمنگ بڑی وہ ہے وہ جو بھی ہے اب پھر وہی بات آئے گی کہ ہم اگر سوال اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ آپ یہ سوال کیوں اٹھا رہے ہو لیکن پھر بھی ہم یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ ٹائمنگ ہو ساری چیزیں یار ارد اینگل سے دیکھنا پڑے گا اس چیز لیکن افسوس کے ساتھ کہ ہمارے ہاں انسیڈنٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد مٹی پاؤ والی پالیسی ہے بینظیر شہید سے لے کے لے کتری خان سے بلکہ لے کے بینظیر شہید اور اس کے بعد نواب اکبر خان بکٹی صاحب ہو یا باقی دوسرے تیسرے یہی ہوتا ہے مہران بیس پہ ہوا اٹیک کراچی ائرپورٹ پہ ہوا کامرہ ائر بیس پہ ہوا اسامہ بن الادن کا یہاں پہ اپٹ آباد میں جو کچھ ہوا آہ بڑا بیرہ ائر بیس پہ اٹیک ہو یا مذہب اے پیس اٹیک ہو یعنی ایک سے بڑھ کر ایک چیز ہوتی رہی ٹھیک ہے لیکن آج تک مجال ہے کہ ایک بھی ریپورٹ کلیرلی لے کے آئی گئی ہو کہ ہاں بھائی یہ یہ ہوا تھا ہم جتنا اپنی غلطیوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں نا اتنا ہم مزید اس دلدل کے اندر ڈوب رہے ہیں جس دن ہم نے کہا نا کہ ٹھیک ہے ہاں ہماری غلطیاں ہوئی یہ بیکنسز ہیں جس بھی ادارے نے کی جس کی ادارے کی وجہ سے بھی وہ ہوئی وہ کہیں ہاں ہم سے ہوئی آئندہ نہیں ہوں پھر واقعی آئندہ نہیں ہوں میں یہ نہیں کہتا کہ وہ اداروں میں بھی ہماری طرح کے انسان کام کرتے ہیں وہ کوئی نہ تو ریپورٹس ہیں نہ کوئی ایلینز ہے نہ کوئی جنبوت ہیں انسان ہی ہوتے ہیں ہمارے اردگر سوسائیٹی کے ہی لوگ ہوتے ہیں جو ان اداروں میں کام کرتے ہیں جن کا یہ کام ہاں اگر ہم ان کا استعمال غلط چیزوں میں کر رہے ہیں ان لوگوں کا جو ہوا ہے اور شاید اب بھی ہو رہا ہے کہ ہم اسے کہیں کہ یار پکڑو نا امران خان صاحب کو دیکھو نا یہ کی کر رہا ہے یہ دعا جو پولیٹیشن ہے یہ کی اگر ہم ان چیزوں میں ان کا جو بڑا قیمتی ٹائم ہے ہم ان فضول چیزوں میں ان کا استعمال کر رہے ہیں تو پھر وہ اس طرح کی چیزوں پہ سر فوکس نہیں کر سکتے یہ بھی ایک وجہ ہے بلکہ ہو کہا سکتی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے جس کام کے لیے وہ ادارے بنائے گئے شاید اس طریقے سے اس کام پہ وہ فوکس نہیں کرتے لازمی سی بات ہے اگر میرا کوئی کام ہے اور میں اس کی بجائے کسی اور جگہ پہ مجھے کہا کیار آپ یہ کر لو تو میرا فوکس بڑھ جائے گا اس چیز کے اوپر فرق آ جائے گا یہ وہ چیزیں جس کی وجہ سے مسائل کریئٹ ہوتے ہیں اور پھر ہم ایک دن دو دن تین دن تک ہم میکسیمم چار دن تک باتیں ہوتی ہیں اس کے بعد سب کچھ بس ٹھیک ہے جی ہو گئے لوگ کہنے جی پی ایس ایل ختم ہو جائے گا یہ ہو جائے گا یا پی ایس ایل ہو یا ہمارے پاکستان کے اندر پہلے ہی لوگ اتنے پریشان ہیں مہنگائی ہے انفلیشن ہے لوگ کے پاس جابز نہیں ہے ٹھیک ہے پہلے ہی بہت ساری پریشانی اوپر سے جب یہ آ جاتی ہے تو جو بچے کچھ چھوٹے موٹے کام کرنے والے وہ بھی کہتے ہیں میں نے یہاں پہ کیا کرنا اور اکثر انڈین دوست کہتے ہیں ہم انڈیا کی ٹیم اپنے پاکستان میں اس وجہ سے نہیں ہوئے جو بھی انڈسیڈنٹ کہتے ہیں اس وجہ سے ہم نہیں بجھوڑا پھر یقین کریں کہ جواب نہیں ہوتا آپ مطلب وہ میں کہتا ہوں پھر وہ ٹھیک کہتے ہیں کہتے ہیں ہم آپ کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں یعنی ہمارے اوپر کہنے کا ٹرسٹ کا مطلب ہے کہ ہمارے ادارے یا باقی اس کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے انفورٹنیٹی کیونکہ اس طرح کی ایک ایک جسے کہتے ہیں کہ رگولر بیسس پہ جب اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہے تو پھر لازمی سی بات ہے دنیا کا ٹرسٹ آپ سے اڑ جاتا ہے دنیا کہتی یار میں اگر اپنا جا کے وہاں پہ انویسٹ کروں گا تو مجھے کیا پتا کہ کل کو میرے دفتر میں آ کے اس طرح کا کوئی ہو جائے کچھ ہو جائے لیکن خیر اینیوے میرے خیال میں ہم اسی طرح سوری لاسٹ میں انصار الاسلام گروپ نے اپنی واپسی کی خیبر ایجنسی میں یہ آپریٹ کرتے تھے اب ایک ویڈیو ان کی آئی ہے لوکیشن تو نہیں ایگزیکٹ پتا کہاں کی ہے لیکن کیونکہ یہ منگل باغ ان کا لیڈر تھا اور یہ کرتے ہیں پشاور کے اندر ان کی اکٹیوٹیز پشاور کے سراؤنڈنگز میں ان کی اکٹیوٹیز بہت عرصے تک چلتی رہی لیکن اب دوبارہ سے انہوں نے اپنی ویڈیو جاری کیا کیونکہ وہ بھی پتا ہے ان کو کیا ارتندور گرم ہے اس وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی چلے گا تو شاید یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے تقریباً آٹھ دس لوگ اس ویڈیو کے اندر موجود ہے پشتوں میں وہ ویڈیو ہے تو اب ہمیں نہیں پتا کہ اس کی حقیقت کیا ہے لیکن کیونکہ جب ان کو یہ پتا چلا ہے کہ ہاں ٹی ٹی پی اتنی سٹینٹن ہو چکی ہے تو ہم بھی بیچ میں سے اگر وہ کریں گے تو ہمارا بھی کہیں نہ کہیں آہ ہمیں دیکھا اور سنا جائے گا تو خیر اینوی دیکھتے ہیں کہ اس انسیڈن کے بعد ہم اگلی دفعہ ہماری آن کے کب کلتی ہے آپ سے ہوگی پھر ملاقات تب تک کے لئے ٹیک کے لئے